بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الانوار کا سبق ہے پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں التقسیم الاول في كيفیت الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے كيف يتصل بنا هذا الحديث منه بطریق التواتر وغیره وغیره وہو اما ان يكون کاملا کالمتواتر وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يُحصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ تَعْيِينُ عَدَدٍ كما قيل انها سبعة وقيل اربعون وقيل سبعون بَلْ كُلُّ مَا يُحْصَلُ بِهِ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُ فَهُوَ مِنْ اِمَارَةِ التَّوَاطُرِ اچھا جی یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سنت رسول اللہ سے جو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں سے یہ باب جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بیان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کا ذکر ہوگا جس پر اصولیین کے نزدیک حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کس کا اطلاق ہوتا ہے حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث کے لئے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے خبر خبر میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو تقسیم ہم بیان کریں گے اس میں خبر کا لفظ ہی آئے گا اس میں کیا لفظ آئے گا بیٹا خبر کا لفظ آئے گا تو خبر سے مراد کیا ہے حدیث ہے خبر سے مراد کیا ہے بیٹا حدیث ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں چونکہ ہم سنت رسول اللہ میں ابھی چل رہے ہیں اور سنت رسول اللہ میں پیچھے شارح نے بتایا تھا کہ سنت کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تینوں قسم کی روایت پر ہوتا ہے قولی فعلی اور تقریری اسی طرح صحابہ کے اقوال اور افعال پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث پر ہوتا ہے آپ کے اقوال پر ہوتا ہے سمجھ میں ہی کہ نہیں اور شارح نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم جو بحث ابھی شروع کر رہے ہیں اس باب میں قولی احادیث کے بارے میں بات ہوگی کس کے بارے میں بات ہوگی بیٹا قولی احادیث کے بارے میں بات ہوگی تو لہٰذا ہم جو بحث سنت میں ابھی آگے لے کر جا رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے حدیث ہے اور حدیث کے لئے لفظ کونسا استعمال ہوتا ہے خبر کا استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہم آگے کریں گے کس کی کریں گے خبر کی کریں گے کیونکہ بار بار خبر کا لفظ آ رہا ہے کہیں آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ چلا جائے ہم تو سنت کی بات کر رہے تھے سنت رسول اللہ یہ خبر والی بات کہاں سے آ گئی ہم حدیث کے بارے میں بحث کر رہے تھے یہ خبر والی بات کہاں سے آ گئی تو یاد رہے کہ اس باب میں جو سنت رسول اللہ سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ حدیث ہے اور حدیث کیا چیزیں خبر ہے تو لہٰذا آگے جو تقسیم ہوگی وہ کس کی ہوگی میرا بیٹا خبر کی تقسیم ہوگی کس کی تقسیم ہوگی خبر کی تقسیم ہوگی یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر چار تقسیمیں ہیں کتنی تقسیمیں ہیں میرا بیٹا چار تقسیمیں ہیں ات تقسیم الاول سے پہلی تقسیم کا بیان ہے ات تقسیم الاول سے کیا بیان ہے بیٹا پہلی تقسیم کا بیان ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں یعنی خبر کی التقسیم الاول یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم کا بیان ہے یہاں سے خبر کی کس کا بیان ہے میرا بیٹا پہلی تقسیم کا بیان ہے یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم کا بیان ہے آگے دیکھیں ذرا اور یہ پہلی تقسیم کس اعتبار سے ہے فی قیفیت الاتصال قیفیت اتصال کے بیان میں ہے بینا ہم سے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آگے شارح نے وضاحت بیان فرما دی آئی یعنی کہ یہ حدیث ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس حیثیت سے متاثیل ہے کس حیثیت سے یہ ملی ہوئی ہے بطریق تواتری آیا تواتر کے طریق سے ہے او غیر ہی یا تواتر کے علاوہ کسی اور طریق سے ہے سمجھ میں بیٹا وَهُوَ اِمَّا يَكُونَ كَامِلًا اور یہ اتصال یا کامل ہوگا کل متواتری جیسا کہ خبر متواتر خبر متواتر کیا چیز ہے وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي یہ وہ خبر ہے رواہ قوم جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو لا يحصى عددهم جن کے عادت کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہو وَلَا يُتَوَهَمُ اور نَا وَهَمْ کیا جا سکتا ہو تَوَاقُؤُهُمْ عَلَى الْقِذْبِ ان کے اجتماع عَلَى الْقِذْبِ ان کے اجتماع عَلَى الْقِذْبِ کا وَهَم بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو گینہ بھی نہیں جا سکتا اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لِكَسْرَتِهِمْ ان کی کسرت کی وجہ سے وَتَبَا يُنِ اَمَاكِنِهِمْ اور ان کی رہائش گاہوں کے الگ الگ ہونے سے ان کے وطن ان کے ملکوں کے الگ الگ ہونے سے وَعَدَالَتِهِمْ اور ان کی عدالت کی وجہ سے وَلَمْ يُشْتَرَتْ فِيهِ تَعِينُ عَدَدِنْ اور اس میں عدد کی تعین شرط نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں تو خبر متواتر بنے گا اس کے لئے عدد کوئی شرط نہیں ہے کما قیلہ جس طرح کہا گیا ہے انہا سبعت ان کے تعداد کم از کم سات ہے وقیلہ اربعونہ اور کہا گیا چالیس ہیں وقیلہ سبعونہ اور کہا گیا ستر ہیں بَلْ كُلُّ مَا يُحْصَلُ بِهِ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بلکہ ہر وہ عدد ہر وہ تعداد جس سے علم ضروری حصوح حاصل ہو جائے جس سے علم ضروری کیا حاصل کیا جا سکے فَهُوَ مِنْ اِمَارَتِ التَّوَاتُرِ یہ تَوَاتُر کی نشانی ہے اچھا میرا بیٹا میں عرض کر رہا تھا یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم ہے خبر کی پہلی تقسیم قیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے قیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے قیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تو متصل ہے ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سندن پہنچی ہے سمجھ میں ہم سے مراد جانا بیٹا وہ محدث ہے یہ بات یاد رہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کو ترتیب دیا ہے امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کیا ہے متاثیل ہے امام ترمیزی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کیا ہے متاثیل ہے بعضہ حدیث منقاطع بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن یہاں ہماری بات انقطاع میں نہیں اتصال میں چل رہی ہے قیفیت اتصال کا مطلب میں نے ارز کیا کہ خبر کی پہلی تقسیم قیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے قیفیت اتصال کا مطلب ہے ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو حدیث ملی ہوئی ہے متاصل ہے اس اتصال کی قیفیت کیا ہے سمجھ با رہی بیٹا اس اتصال کی قیفیت کیا ہے آیا یہ حدیث تواتر کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے سمجھ معا گئی کہ نہیں آئی یا شہرت کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے یا احادیت کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے سمجھ میں ہی بیٹا دیکھیں نا خبر متواتر خبر مشہور خبر واحد کی تعریفات آپ لوگوں نے اصول حدیث میں پڑھی ہے سمجھ معا گئی کہ نہیں آئی اور آسان اصول فقہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے اصول فقہ میں بھی آپ لوگوں نے یہ تعریفات پڑھی ہیں آسان اصول فقہ میں پچھلے سال بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیفیت اتصال سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متاثیل ہے اس اتصال کی قیفیت کیا ہے آیا وہ قیفیت تواتر والی ہے یا شہرت والی ہے یا احادیت والی ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی میرا بیٹا اچھا تو قیفیت اتصال کی تین صورتیں ہیں قیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں بیٹا تین صورتیں ہیں یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دیکھیں نا پہلی تقسیم خبر کی قیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے قیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث متاثیل ہے یہ بطور تاریخ کے ہم تک پہنچی ہے آسواری تاریخ کے نہیں بطور تواتور کے ہم تک پہنچی ہے یا بطور شہرت کے ہم تک پہنچی ہے یا بطور احادیت کے ہم تک پہنچی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی میرا بیٹا آپ دیکھیں ذرا قیفیت اتصال کی تین صورتیں ہیں قیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں میں اجمالان وہ تین صورتیں آپ کو پہلے لکھوا ہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے قیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں میرا بیٹا تین صورتیں پریشان نہ ہو نا صرف صورتیں لکھنے سے کیونکہ صورتوں کی آگے جو نا زبردست وضاحت جو نا وہ صاحب نورولانوار نے کی ہے صرف وہ قیفیت کی تین صورتیں آپ لکھیں پہلی صورت اتصال کامل پہلی صورت کیا ہے بیٹا اتصال کامل اتصال کی قیفیت ہے اتصال کی پہلی صورت کیا ہے میرا بیٹا اتصال کامل نمبر دو دوسری صورت یعنی دوسری صورت ایسا اتصال جس میں صورتن شبہ ہو ایسا اتصال جس میں صورتن کیا ہو میرا بیٹا شبہ ہو دیکھیں اتصال میں صورتن شبہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو ہم آگے جا کر بیان کریں گے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دوسری قسم ہو گئی دوسری صورت ہو گئی نمبر تین یعنی تیسری صورت ایسا اتصال جس میں صورتن بی شبہ ہو سمجھ میں آگئی کہ نہیں اور معنن بی شبہ ہو اتصال کی تینوں صورتیں آپ کو سمجھ میں آگئی سمجھ میں نہیں صرف تینوں صورتیں آپ یاد کر لیں آگئی ان میں سے ہر ایک یہ الگ الگ زبردست انداز میں وضاقت ہوئی ہے وہاں آپ کو سمجھ میں آگئی آ جائے گی خلاصہ کلام ذرا دیکھیں خبر کی پہلی تقسیم قیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے قیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو روایت پہنچی ہے متحصیل پہنچی ہے یہ کس طریق سے پہنچی ہے قواتر کے طریق سے پہنچی ہے یا شہرت کے طریق سے پہنچی ہے یا احادیت کے طریق سے پہنچی ہے سمجھ میں ہی بیٹا اور میں نے عرض کر دیا کہ قیفیت اتصال کی کتنے قسمیں ہیں بیٹا تین قسمیں ہیں نمبر ایک اتصال کامل ہوگا اتصال کیا ہوگا کامل ہوگا یہ پہلی صورت ہے نمبر دو اتصال ایسا ہوگا کہ جس میں صورتا شبہ ہوگا صورتا کیا ہوگا میرے بیٹا شبہ ہوگا قیفیت اتصال کی دوسری صورت ہے نمبر تین اتصال ایسا ہوگا کہ جس میں صورتا اور معنن شبہ ہوگا تو میرے بیٹا یہ قیفیت اتصال کی کونسی صورت ہے تیسری صورت ہے سمجھ مائی بیٹا اب دیکھیں ذرا اور یہ اتصال یا کامل ہوگا یہ اتصال کیا ہوگا میرے بیٹا کامل ہوگا یہ قیفیت اتصال کی پہلی صورت کا یہاں پر بیان ہے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے باقی تفصیل ہم اگلے درس میں کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوب اچھی طرح سمجھنے کی اور ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی اور جو بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين